یہ ہے سمارٹ سیڈی چنڈگڑ کا پچھمی کشیطر ملوہ یہاں ملوہ گاؤں اور ملوہ کلونی دونوں بستے ہیں شاید پرشاشن اس پچھمی حصے کو اپنا مان کر نہیں چل رہا ہے پرشاشن کی اندیکھی یہاں کے لوگوں کے لیے بھاری پڑ رہی ہے ملوہ شروع ہوتے ہی پوروانچل واسیوں کے سبدہ کے لیے یہاں سروبر کارنمان کیا گیا تاکہ وہ چھٹ پرم منا سکتے پرمتو یہ سروبر ستانیہ نویاسیوں کے لیے بیماریوں اور مصیبتوں کا بینک بن رہا ہے یہ سروبر اس کلونی کی خوبصورتی اور لوگوں کی دھارمک بابناؤں کے مدنیجر بنایا گیا تھا لیکن یہاں کے لوکل لیڈر نگم اور پرشاشن کی اندیکھی کے کارن یہ سروبر لوگوں کے لیے بیماریوں کا سروبر بنا ہوا ہے یہاں ایک اور نگم پرشاشن اور سوست ویباق بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے یہ سروبر ان سب کے دعووں کی پول کھول رہا ہے اس سروبر میں گات گندگی اور گندہ پانی جمع ہے جس سے مچھر پیدا ہو رہے ہیں جو برسات کے موسم میں بیماری کے ایک بڑی بجاہ بنتے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ یہاں کچھ کھانے کے سٹال بھی لگے ہیں اس سروبر سے مچھر مکھیاں گندگی کے ساتھ کھانے پر بیٹھیں گے اور بیماری کا کارن بنیں گی ابھی چنڈگر سواست ویباق جہاں ڈاریا سے جود رہا ہے یہ سروبر کھولے آم ڈینگو اور چکنگونیا کو نیوتا دے رہا ہے ستانیا پارشد جدی چاہے تو وہ ان سب مسئیبتوں کو جڑ سے کار سکتا ہے ارث پرکاس ٹیوی اپنے چھوٹے پریاست سے ستانیا پارشد نگر نگم اور سواست ویباق اور پرشاشن کو سوئی نین سے جگانا چاہتا ہے امید ہے ہماری آواج ان کے کاندک پہنچے گی